ہیلو ویئرز اسلام علیکم آپ سب کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ انٹرنیشنل موبیلیٹی پرگرام آئی ایم پی کیا ہے آئی ایم پی کے بارے میں پوری تفصیل سے بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ لیمیا کے بغیر وارک پرمیٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیشنل موبیلیٹی پرگرام کے بارے میں بہت سے سوالات بھی آپ کے ذہنوں میں ہوں گے اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آئی ایم پی پرگرام انٹرنیشنل موبیلیٹی پرگرام کے ذریعے آپ صرف چودہ دنوں میں کینیڈا لینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ آئی ایم پی کے ذریعے کینیڈا آتے ہیں تو آپ کو نہ لیمیا کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کو آئیلرز کرنا پڑتا ہے آپ کو نہ اپنی ایڈیوکیشن شو کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایج لیمٹ ہے تو ویورس سوال یہاں آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور بہت سے سوالوں میں سے ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ اگر کینیڈا کے پاس ایسا کوئی پرگرام ہے تو ہم لیمیا کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں ہم کیوں ایج کی بات کرتے ہیں ہمیں آئیلرز کیوں کرنا ہے اور کیوں ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں اگر کینیڈا نے اپنے سسٹم کے اندر آئی ایم پی انٹرنیشنل موبیلیٹی پرگرام رکھا ہے تو ہم کیوں نہ آئی ایم پی کی طرف جائیں میں آپ کو آئی ایم پی کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ پرگرام کیا ہے اور یہ پرگرام کن لوگوں کے لیے ہے اور انٹرنیشنل موبیلیٹی پرگرام میں کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ کس جاب میں اور کس طرح اپلائی ہوتا ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو انٹرنیشنل موبیلیٹی پرگرام کے بارے میں پوری طرح معلومات حاصل ہو سکیں میں اس ویڈیو میں آپ کو پوری لسٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو آئی ایم پی کے لیے کینیڈا کی گورنمنٹ نے دی ہے کہ کون اس پرگرام میں اپلائی کر سکتا ہے تو ویورس اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں تو ویورس چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس پرگرام کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ویورس گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے ایک بہترین پرگرام لایا گیا ہے جو ہے انٹرنیشنل موبیلیٹی پرگرام اس میں جاب دینے والے کے لیے اور جاب لینے والے کے لیے دونوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں اگر آپ کو کینیڈا میں ورک پرمیٹ لینا ہو یا پی آر کے لیے اپلائی کرنا ہو تو یہ بہت طویل پراؤسس ہوتا تھا تو ویورس اب کینیڈا کی گورنمنٹ نے ایک ایسا پرگرام لاؤنچ کیا ہے کینیڈا کی گورنمنٹ ایک ایسا پرگرام لائی ہے جس میں آپ کے لیے ایک ساتھ نہ کوئی فراد کر سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی فراد نہیں ہو سکتا اس میں اور نہیں یہ بہت لمبا پراؤسس ہے اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو آپ کو جاب آفر کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کو ایک لمبے پراؤسس سے گزرنا پڑتا تھا اب ایک پرگرام ہے انٹرنیشنل موبلیٹی پرگرام اس پرگرام میں سب سے پہلے ایمپلائر جو آپ کو جاب دے رہا ہوگا اس کو اپنے آپ کو آئی آر سی سی کی ویب سائٹ پر جا کر ایمپلائر پورٹر پر ریجسٹر کرنا ہوگا اور اس کو فیس بھی جمع کروانی ہوگی اور اس کے لئے فیس صرف ٹو ہنڈرڈ تھارٹی ڈالر ہے جو آپ کے ایمپلائر کو جمع کروانی ہوگی ویورس جب آپ کا ایمپلائر ایمپلائر پورٹر پر ریجسٹر ہو جائے گا تو اس کو جب وہ اپلیکیشن سبمیٹ کرے گا اس کے بعد اس کو سیون ڈیجٹ کورڈ ملے گا اور جب آپ کو ایمپلائر جاب آفر لیٹر دے گا اس کو اس جاب آفر لیٹر پر وہ سیون ڈیجٹ کورڈ نمبر مینشن کرنا ہوگا جو اس کو ملا تھا پھر جب آپ کو جاب آفر لیٹر مل جائے گا آپ نے ان لائن فارم فیل کرنا ہوگا ویزا کے لئے اور اس فارم میں آپ کو وہ کورڈ بھی فیل کرنا ہوگا جو آپ کو آپ کے ایمپلائر نے دیا تھا پھر آپ کو ایمپلیکیشن سبمیٹ کر دینی ہے جب آپ ایمپلیکیشن سبمیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو لیٹر آف انٹروڈکشن مل جائے گا تو آپ پھر اس لیٹر پر کینیڈا فلائی کر سکتے ہیں ونس جب آپ کینیڈا فلائی کر کے لینڈ کریں گے اور جب بارڈر پر پہنچیں گے تو ایمپلیکیشن آفیسر کو آپ لیٹر آف انٹروڈکشن دیں گے تو وہ آپ کا لیٹر آف انٹروڈکشن لے کر آپ کو ورک پرمیٹ ایشو کر دے گا تو ویورز اور آپ کینیڈا میں کام کر سکتے ہیں یہ صرف انتائی آسان پروسس within 14 days آپ کینیڈا لینڈ کر سکتے ہیں اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کیا آپ اس پرگرام کے لیے eligible ہیں یا نہیں ہیں تو ویورز میں نے اپنی ویڈیو کی ڈرسکرپشن میں ایک لنک شیئر کیا ہے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو کینیڈا کی افیشل ویب سائٹ کھول جائے گی اور اس لنک پر آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی اور جابز کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ ادھر چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ international mobility پرگرام کے لیے eligible ہیں یا نہیں ہیں تو اگر آپ ہیں تو best of luck آپ apply کر سکتے ہیں within 14 days آپ کینیڈا پہنچ سکتے ہیں اس میں نہ ہی آپ کو کوئی لمبے پروسس کیلئے ضرورت ہے نہ ہی آپ کو لمبا ویٹ کرنا پڑتا ہے انتائی آسان اور بہترین پروسس ہے بہت اچھا پروگرام ہے کینیڈا آف گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں تو viewers اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو please آپ کو ایک دفعہ پھر kindly request کرتا ہوں میرا چینل کو subscribe کر دیں اور تا کہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت جاؤں گا اللہ حافظ thank you so much سایدیوز دیکھنے والی MAT موسیقی